بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار سٹوڈیو ہم کر رہے ہیں ایک کلاس کی میٹھ کے ایکسرسائز 1.2 1.2 کے دوسرے سوال کی تیسری جوزہ آج ہم نے کرنی ہے یہ بی بی جوزہ آج ہم نے کرنی ہے یونین والے ہم نے پہلے کر لیے تھے آج ہم نے انٹرسیکشن والے کرنے ہیں تیسری جوزہ ایکس وائے زائد تین سیٹ دیئے گئے ہیں معلوم ہم نے کیا کرنا ہے ایکس انٹرسیکشن y انٹرسیکشن z is equal to x انٹرسیکشن y انٹرسیکشن z یعنی دونوں سائٹیں برابر ہیں یہ ہم نے پروف کرنا ہے سابط کرنا ہے left hand side is equal to x انٹرسیکشن y انٹرسیکشن z جی جناب سب سے پہلے x سیٹ لے لیتے ہیں x کے minus 1 0 2 4 5 minus 1 0 0 2 4 5 انٹرسیکشن بریکٹ شروع سیٹ وائے لے لیتے ہیں سیٹ وائے کیا ہے ایک دو تین چار سات ایک دو تین چار سات انٹرسیکشن سیٹ z لے لیتے ہیں z کیا ہے چار چھے آٹھ دس اب چونکہ پہلے وائی آر زیڈ کے باہر بریکٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پہلے وائی آر زیڈ کا انٹرسیکشن لینا ہے جو جواب ہے گا پھر اس کا اس ایکس سیٹ کے ساتھ انٹرسیکشن لیں گے فیلال ہم ایکس سیٹ کو ویسے لکھ رہے ہیں مائنس ون زیرو ٹو فور فائیف انٹرسیکشن اب یہ ان میں سے کیا کامن ہے ایک تو چار کامن ہے اور پھر دو تین سات ایک دو تین سات اس میں نہیں ہے اور چھے آٹھ دس اس میں نہیں ہے تو لہذا صرف چار ہی اس میں سے ہو سکتا ہے کامن ہو سکتا ہے اب اس کا اور اس کا پھر انٹرسیکشن لیں گے ان میں کیا کامن ہے صرف چار اس کو میں ون کوں گا نو رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے جی بریکٹ شروع ایکس انٹرسیکشن وائ انٹرسیکشن زیٹ تو بریکٹ شروع کر دیتے ہیں سیٹ ایکس لکھیں گے مائنس ون زیرو دو چار پانچ انٹرسیکشن سیٹ وائے لکھیں گے ایک دو تین چار سات ایک دو تین چار سات بریکٹ بریکٹ باند انٹرسیکشن سیٹ زیٹ لکھیں گے چار چھ آٹ دس جی اب چونکہ پہلے جی اب انٹرسیکشن چار چھ آٹھ دس یہ والا سیٹ ہم نے لکھ لیا ہے اب ان دونوں میں کیا چیز کامل ہے ان میں چار کامل ہے یہ انٹرسیکشن ہے لاؤ فرام وان اینڈ ٹو لیفت ہنڈ سائی ایس 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 رائٹ ہنڈ سائی دیکھیں لیفت ہنڈ سائی جب ہم نے کیا تو اس کا بھی آخر میں چار انٹرسیکشن ایلیمنٹ چار کا سیٹ بنائے اور یہاں پر بھی صرف ایک ہی ایلیمنٹ چار کا سیٹ بنائے دونوں برابر ہے والا تو left hand side is equal to right hand side کیا مطلب x intersection y intersection z z is equal to x intersection y intersection z intersection z جی جناب hence proved چوتھی جو جائے جی وہ چیز ہم نے معلوم کرنی ہے x y z دیئے گئے left hand side direct لے رہیتے ہیں x intersection y intersection z x intersection y intersection z تو سب سے پہلے ہم set x لکھیں گے ایک دو تین 14 تک یعنی پہلے 14 در تک اداد کا set 1 2 3 up to 14 ایسے intersection اب یہاں پر bracket b ہے bracket اب set y لکھیں گے 6 6 8 10 20 20 20 6 20 جفت اداد کا set intersection set z لکھیں گے z کے 1 3 5 7 bracket band اب پہلے y z کا intersection معلوم کریں گے پھر جو اس کا جواب ہے اس کا x کے ساتھ intersection معلوم کریں گے فیلال x set کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں 1 2 3 up to 14 intersection اب ان دونوں کا intersection لیں گے ان میں سے کیا common ہے یہ سارے تاق عداد ہیں اور یہ سارے جفت عداد ہیں 6 8 10 تو ان میں intersection کوئی نہیں ہے یعنی common کوئی بھی نہیں ہے خالی set ہوگا اس کا intersection اب اس کا intersection لیں گے تو بھی اس کا خالی set ہی intersection ہوگا اس کو ہم کہیں گے 1 now right hand side is equal to bracket شروع x intersection y intersection z تو bracket شروع سب سے پہلے x set لکھیں گے 1 2 3 up to 14 intersection پھر y set ڈکھیں گے 6 8 10 اور up to 20 bracket 1 intersection 1 3 5 7 ایسے پہلے ان دو کا intersection معلوم کریں گے ان دونوں کا ہاں جی ان میں کیا مشتریق ہے 6 مشتریق ہے 8 10 12 اور 14 چونکہ یہ 6 سے 20 تک جفتداد ہیں تو اس میں بھی وہی والے جفتداد 6 سے 14 تک جفت موجود ہیں ایسے intersection اب یہ 1 3 5 7 اب ان دونوں میں سے intersection معلوم کریں گے اب دیکھیں یہ سارے odd numbers ہیں اور یہ even numbers ہیں یہ طاق عداد ہیں یہ جفت عداد ہیں ان میں کوئی بھی مشترق نہیں ہے خالی سیٹ ہے یہ اس کو ہم دو لکھیں گے دیکھیں دونوں میں خالی سیٹ آگیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سابسکرائب کریں اگر آپ کو سجیشن دینا چاہتے تو کومیٹ بھی ضرور کریں تھانکس فر واشنگ